نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں سواگت کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کا آپ کے اپنے ہی چینل می سہیلی پر آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بیشن کے پاپر لیکن ایک دم نیا طریقہ سے بنا کے دکھاؤں گے اس سے پہلے بھی بیشن کے پاپر کی ریسپی کی ویڈیو میں نے دو سے تین اپلوڈ کیا ہوا ہے لیکن آج کا جو طریقہ ہے ایک دم نیا ہے اور اسے ہر کوئی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی زیادہ نہیں آپ کو سمان خوزنی کا ضرورت ہے نہ ہی کوئی جھنجھٹ ہے تو یہاں پر میں لی ہوں ایک کپ بیشن اور بیشن کو ڈال لینا ہے ہمیں کسی بھی برتن میں اور یہ چنے کا بیشن ہے تو بیشن کو یوج کرنے سے پہلے اسے چھنی سے ایک بار ضرور چھان لیجئے گا جس سے کہ اس میں کچھ موٹا پارٹ ہو تو وہ نکل جائے اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے سیم کپ سے جس کپ سے بیشن لی ہوں اسی کپ سے پانی تو یہاں پر ایک کپ پانی ڈالی ہوں اب بیشن کو اچھے سے ہمیں گھولنا ہے جس سے کہ اس میں کوئی گھوٹلی نہ پڑے اور بیشن کو جیسے جیسے آپ گھولتے جائیں گے بیشن پھولتے جائے گا اور آپ کا جو بیشن کا پاپر ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹی بنے گا تو اسی طریقے سے دیکھئے فرنڈز پہلے ایک کپ پانی ڈال کے بیشن کو اچھے سے گھول لی ہوں اور باپس سے اس میں ایک کپ پانی اور ڈال دیتی ہوں ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں ہماری بنائی گئی ریشپی آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن پریس ضرور کیجئے گا تو دیکھئے فرنڈز اسی طریقے سے بیشن کو کتنا اچھا سے گھول رہی ہوں آپ تو دیکھ پا رہے ہیں تو اسی طریقے سے چمچ سے پہلے ایک کپ بیشن میں پانی ڈال کے اچھے سے گھولنا ہے پھر اس میں باقی کا پانی ہمیں ایڈ کرنا ہے تو ایک کپ پانی اس میں اور ڈال دیتی ہوں اور پھر سے اسے ایک بار مکس کر لیتی ہوں تو اسی طریقے سے آپ دھیرے دھیرے پانی ڈالتی جائیں گے اور بیشن کو مکس کرتے جائیں گے آج کی بیشن کا پاپر آپ ایک دن میں ہی بنا کے تیار کر سکتے ہیں ایسا طریقہ میں بتاؤں گی کیونکہ ابھی اتنا زیادہ گرمی پر رہا ہے دھوپ بھی بہت زیادہ تیج ہے تو پاپر کو سوکھنے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے تو ایک دن میں ہی آپ کا پاپر بن کے تیار ہو جائے گا تو اس میں باقی کا پانی اور ڈال دیتی ہوں تو کل یہاں پر چار کپ پانی ڈال دی ہوں بیشن میں اور بیشن ہمارا چار کپ پانی میں بہت اچھے سے گھل کے تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک جتنا کہ اس میں لگ جائے سواد کے انسار نمک ڈالنا ہے ہمیں اور اس کے ساتھ ہمیں چاول بھی ڈالنا ہے تو چاول کے حصے کا بھی نمک اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دی ہوں اس کے پہلے کا پاپر کون فلار کے ساتھ بنا کے دکھائی تھی تو بہت سارے ہمارے فرنڈز کو کون فلار کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے چاہے ان کے یہاں نہیں مل پاتا ہے تو اس کے لیے آج میں اور بھی اسے سبیدھا جنک سے بنانا سکھا رہی ہوں جسے کہ ہر کوئی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ایلو فوڈ کلر آپ کو ڈالنا ہوگا آپ کو کلر والے پاپر پسند ہیں تو تھوڑا سا ایلو فوڈ کلر ڈالیے گا آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو آپ ہلڈی پاوڈر کا استعمال نہیں کیجئے گا کیونکہ اس میں جائے گا بیکنگ سوڈا تو بیکنگ سوڈا اور ہلڈی جب ایک ساتھ ملتا ہے تو کلر لال ہو جاتا ہے پیلا کے بجائے وہ لال پاپر ہو جائے گا تو فرنڈز دیکھئے یہاں پر ملی ہوں چاول یہ اربا چاول ہے جسے ہم لوگ کھیر کھیچری بغیرہ بناتے ایڈلی ڈوسا بناتے ہیں کچھا چاول بھی اسے بول سکتے ہیں تو یہ چاول آپ چاہیں تو چاول ڈال سکتے ہیں پاپر کے اندر نہیں تو آپ چاول کا آٹا ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس چاول کا آٹا ہے تو اس کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس چاول کا آٹا ایڈی نہیں ہے تو آپ چاول کو کچھا چاول کو رات بھر کے لیے چاہے تین سے چار گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگا لیجئے اور چاول بھیگانے کے بعد کچھ اس طریقے کا آپ کے پاس مل جائے گا اور اسے میکسر جار میں ڈال کے ایک دم بارک پیس لیجئے گا پیس کے چھان کے اور اس کا استعمال آپ پاپر میں کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے پاس چاول ہے یا چاول کا آٹا ہے دونوں میں سے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں لی ہوں چاول کا آٹا اور چاول کے آٹے میں ایک کپ پانی ڈال کے اسے بھی ہمیں اچھے سے گھولنا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنا بیسن میں کتنا چاول کا آٹا ڈالنا ہے آپ ایک کپ بیسن لے رہے ہیں تو ایک کپ میں ادھے کپ سے تھوڑا سا کم چاول کا آٹا ڈالیے گا چاہے تو آپ ادھا کپ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ 200 گرام آپ بیسن لے رہے ہیں تو 200 گرام بیسن میں آپ 100 گرام چاول کا آٹا آڈ کر لیجیے گا بہت ہی اچھا پاپر بنتا ہے چاول کا اور بیسن کا جب سواد ایک جگہ ملتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی لا جواب ہو جاتا ہے اب دیکھئے فرنس اس میں ایک کپ پانی اور ڈال دی تو دو کپ پانی کئی ہیں استعمال ہوا ہے اور چار کپ پانی ہمارا بیشن کے اندر پڑا ہے اب چاول والے گھول کو بھی بیشن میں ہی ملا دینا ہے کیونکہ جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا تو آپ کو ٹائم ہی نہیں بچے گا اس میں کچھ اور چیز ایڈ کرنے کا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو بیٹر تیار کرنا ہے بیشن اور چاول کا تو چلیے فرنس آپ پاپر بنا کے دکھاتی ہوں پاپر بنانے کے لیے یہاں پر لے لی ہوں پین اور پین میں ہمیں ڈالنا ہے پانی تو چھے کپ پانی کا استعمال ہمارا پہلے ہو چکا ہے اور چار کپ پانی پین میں ڈال رہی ہوں کل ہمارا دس کپ پانی کا استعمال ہو رہا ہے پاپر بننے میں ایک کپ بیشن اور آدھا کپ چاول کے آٹا میں جس کپ سے کٹوڑی سے گلاس سے جس سے بھی آپ بیشن اور چاول کا آٹا کا ماب کیجئے گا اسی سے آپ پانی ڈالیے گا تو پانی کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بیشن ہے تو اسے پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور جب بیشن اچھے سے پکے گا نہیں تو پاپر آپ کا سکھنے کے بعد پھٹ جائے گا تو اس کے لیے آپ پانی سہی ماترہ میں ڈالیں پانی ہمارا تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈالنا ہے ایک چھوٹا چمت جیرہ اور جیرہ کا ساتھ ہی ہمیں تھوڑا سا ہنگ بھی ابھی ہی ڈال دینا ہے تو پانی میں ہی ہنگ ڈال دیتی ہوں دو چھوٹکی کے قریب اس میں ہنگ ڈالی ہوں اور پانی کو ہلکا سا میکس کر لینا ہے اب اس میں ہمیں نہ ہی نمک ڈالنا ہے نہ ہی کچھ اب تھوڑا سا اس میں ڈالنا ہے ہمیں بیکنگ سوڑا جس سے کہ ہمارا پاپر بہت اچھا سے پھول کے آئے گا آپ چاہیں تو پاپر خار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مرے پاس تو ہے پاپر خار لیکن ہمارے فرنس لوگ کے پاس پاپر خار نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے اب کے پاپر میں جتنا بھی بناتی ہوں تو اس میں میٹھا سوڑا کا ہی استعمال کرتی ہوں جو کہ ہر کوئی اپنے گھر میں آرام سے پاپر بنا سکے ہماری ساری ریسپی ایسے ہی ہوتی ہے فرنس جسے کی بہت ہی آسان طریقے سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بینا کوئی تام جھام نہ ہی زیادہ کھرچا تو اب پانی ہمارے تھوڑا سا گرم ہوا ہے پانی کو اُبالنا نہیں ہے جیسے پانی گرم ہو تو یہ جو گھول ہے ہمارے بیسن اور چاول کے آٹے کا اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پانی کے اندر ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد اسے آپ کو لگاتار چلاتے رہنا ایک بار بھی آپ کو چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو یہ کیا ہوگا برتن میں جا کے بیسن چپک جائے گا کیونکہ برتن گرم ہے تو اس کے لیے شروع میں آپ گیس کے آج کو تھوڑا تیج رکھ سکتے ہیں اور جیسے آپ دیکھیں گے کہ بیسن تھوڑا تھوڑا گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے تو آج کو کم کر دیجئے گا اس کے بعد بیسن کو اور چاول کے آٹے کو ساتھ میں پکائیے گا اسے پکانے کا سمیہ کم سے کم دس سے بارہ منٹ آپ کو دینا ہوگا پھرینڈز آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارا اور بھی کوئی ویڈیو نہیں دیکھا ہے آپ کو ترہ ترہ کے پاپر کی ریسپی چاہیے جیسے ارد دال کے پاپر چنے دال کے پاپر مونگ دال کے پاپر بیشن کے پاپر میدے کے پاپر چاول کے پاپر سوجی کے پاپر آپ کسی بھی ترہ کے پاپر کی ریسپی چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کیجئے گا میں بیڈیو کا لنک آپ کو دوں گی لنک کو ٹچ کریں گے سیدھے ہمارے بیڈیو پر پہنچ جائیں گے اور بیڈیو کو دیکھ کے دھیر سارا پاپر بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ کو سنڈرائٹ کیلے کی چیپس کی ریسپی چاہیے جسے آپ ایک بار بنائے اور سال دو سال تک سٹور کر کے کھا سکتے ہیں رکھ کے برت میں بھی کھا سکتے ہیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو کیلہ کا چیپس کی ریسپی چاہیے سنڈرائٹ تو آپ ہمیں کومنٹ کیجئے گا میں بیڈیو کا لنک آپ کو جرور دوں گی بہت ہی یوج فول بیڈیو ہے کیلہ لے آ کے آپ دھیر سارا چپس بنا کے رکھ سکتے ہیں ابھی کا دھوپ بہت زیادہ اچھا ہے تو یہ ایک دم دودھ کے جیسے سفید چپس بن کے تیار ہوں گے تو فرنڈز دیکھیں ابھی ہمارا بیشن پکنا شروع ہو گیا ہے اور حد تک یہ گاڑھا بھی ہو گیا ہے ابھی آج ایک دم کم رکھی ہوں اور بیشن کو لگاتار پکانا ہے جب بیشن پک جائے گا تو یہ اوپر کی اور دودھ کے جیسے اٹھنے لگے گا اس میں جھاگ سا بننے لگے گا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ بیشن ہمارا پک چکا ہے اور اس کا کلر بلکل چینج ہو جاتا ایک دم چمکیلا ہو جاتا ہے بیشن کچھا رہے گا تو اس کا کلر چینج نہیں ہوتا ہے تھوڑا بوجھا بوجھا سا رہتا ہے جب بیشن پک جاتا ہے تو وہ بہت ہی چمکدار ہو جاتا ابھی میں گیس کو بند کر دی ہوں گیس کو بند کرنے کے بعد اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا چیلی فلیکس اب چیلی فلیکس کے جگہ پہ کالی مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھئے فرنڈ ہمارا بیٹر جو ہے پاپر بننے کے لیے بلکل تیار ہے اسے تھوڑا تھنڈا کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو پاپر بنا کے دکھاتی ہوں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کریں فرنڈ چینجل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ جرور کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر بھی کریں جو کوئی فرنڈ ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھیں ان کا تہہے دل سے دھنیواد ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے یوں ہی اپنا پیار بنائے رکھیں آپ کو اور کیسا ویڈیو چاہیے کیسے پاپر کی کیسی چپس کا تو آپ لوگ کومنٹ کر کے ہمیں بول سکتے ہیں ایدی میں بنا پاؤں گی تو جرور آپ کے فرمائز کو پورا کرنے کا کوسس کروں گی تو دیکھئے فرنڈز چھوٹا چھوٹا سا پاپر بنا کے تیار کر لی ہوں اس کا سائز آپ اپنے پسند سے برا چھوٹا بنا سکتے ہیں تو چلیے جب ہمارا پاپر سکتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے فرنڈز ایک دن میں ہی ہمارا پاپر سک کے تیار ہو گیا ہے اور سکھنے کے بعد اس کا کلر دیکھئے کتنا ہی پیارا ہے ایک دم سفید سفید سا یعنی کی پیلا کلر میں ایک دم چمکیلا سفید سا کلر آتا ہے بلکل بھی اس کا کلر ڈارک نہیں ہوتا ہے اور بنانا ایک دم آسان ہے اسے آپ چھوٹا ڈبا میں بھی بند کر کے سال دو سال رکھیں گے خراب نہیں ہوگا اور ایک چھوٹا کا بیشن سے ڈھیر سارا پاپر بھی بن جاتا ہے تو چلیے پاپر فرائی کر کے دکھاتی ہوں پاپر فرائی کرنے کے لئے تیل ہمارا گرم ہے اب اس میں پاپر کو ڈال دیں اور چھوٹا پاپر کا ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے آپ بہت کم تیل کے اندر بھی اسے پھرائی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے اور اسے سربی کرنے میں بھی بہت اچھا ہوتا چھوٹا چھوٹا سا ہے تو اسے توڑنے تارنے کا کوئی ٹنسن ہے جیسے بڑا پاپر کو چار ٹکڑا چھے ٹکڑا کر کے پروسہ جاتا ہے اسے آپ پورا پورا ہی پروس سکتے ہیں تو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے اور نہ ہی آٹا گھتنے کا ٹنسن ہے نہ ہی پاپر بیلنے کا تو ہر جگہ سے اس پاپر کو بنانے میں فائدہ ہی ہے تو آپ جرور بنائے ڈھیڑ سارا بیشن کے پاپر ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا تو فرنڈز ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ شکریہ شکریہ